Good morning students میں آپ کو نیتا جی کا چشمہ بتا رہی ہوں ابھی تک کا میں نے آپ کو نیتا جی کے بارے میں بتایا تھا کہ حلدار صاحب جب نیتا جی کی مورتی دیکھتے ہیں اور اس پر بار بار چشمہ بدلاوہ دیکھتے ہیں تو وہ انہیں بہت آسچری ہوتا ہے اور جب پانبالا انہیں کپٹن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کپٹن کا بیکتت بھی کیسا ہے تو یہ سن کر حلدار صاحب کو بہت آسچری ہوتا ہے اس سے آگے میں آپ کو بتا رہی ہوں حلدار صاحب کو پان بالے دوارہ ایک دیش بھکت کا اس طرح مجھا قرانہ جانا اچھا نہیں لگتا مر کر دیکھا اور ابک رہ گی جب انہوں نے پیچھے مر کر دیکھا کہ کیپٹن آ رہا ہے تو اسے دیکھ کر انہیں بہت آسچر ہوا ایک بہتی بوڑا مریل سا لنگڑا آدمی سیر پر گاندھی ٹوپی اور آنکھوں میں کالا چشمہ لگائے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سندوقنی سنگوٹنی کہتے ہیں اٹیچی لیے اور دوسرے ہاتھ میں ایک بانس پر لگے بہت سے چشمے لیے ابھی ابھی ایک گلی سے نکلا تھا اس کا ویکتیت ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک سندوقنی تھی اور ایک ہاتھ میں بانس کا ڈنڈا تھا جس میں کی بہت سے چشمے نکلے لگے ہوئے تھے اور وہ ایک سامنے گلی پیڑی تھی اس سے نکل رہا تھا اب ایک بند دکان کے سہارے اپنا بانس ٹکا دیتا ہے وہاں پہ ایک دکان ہوتی ہے جو بند ہوتی ہے اس کے سہارے وہ اپنے بانس کو ٹکا دیتا ہے تب اس بیچارے کی دکان بھی نہیں ہے پھیڑی لگاتا ہے ہلدار نے سوچ رہا ہے ہلدار صاحب سوچنے لگے اس بیچارے کے باس تو دکان بھی نہیں ہے یہ گلی گلی جا کر پھیڑی لگاتا ہے ہلدار صاحب چکر میں پڑ گئے پوچھنا چاہتے تھے اسے کیپٹن کیوں چاہتے ہیں ہلدار صاحب نے جب اس کے بیقتت کو دیکھا ہے ایک لنگرہ صاحب مریال آدمی صرف گاندی کو ٹوپی آنکھوں میں کالا چشمہ لیے ہوئے ہیں اور وہ کہیں سے کیپٹن نظر نہیں آرہا تو انہیں یہاں سوچ رہے ہیں کہ لوگ اسے کیپٹن کیوں چاہتے تھے کیا یہی اس کا واسطے ہوئی نام ہے اس کا نام یہی ہے لیکن پال مانے نے صاحب بتا دیا اب اس بارے میں اور بات کرنے کو تیار نہیں پال مانے نے کہا مجھے اس بارے میں کچھ بات نہیں کرنی ہے اور میں اس کے آگے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ڈرائبر بھی بیچین ہو رہا تھا حالدار صاحب کا جو ڈرائبر تھا وہ بھی بیچین ہو رہا تھا کام بھی تھا حالدار صاحب جیب میں بیٹھ کر چلے گی حالدار صاحب کو کام تھا اس لئے اس بارے میں انہوں نے زیادہ نہیں سوچا اور اپنی جیب میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں اس کا پہلا کوششن ہے حالدار صاحب کو کونسی بات اچھی نہیں لگی اور کیوں پان والے نے کیپٹن چشمے والے کا مجاہ کھڑاتے ہوئے لنگڑا کہا تھا جلگی حالدار صاحب کی درسٹری میں بہت دیش بھک تھا کیونکہ وہ نیتا جی کی مورتی پر چشمہ لگا کر ان کا بیقتت پونھ بناتا تھا پان والے دوارہ اس کا اپمان کرنا حالدار صاحب کو اچھا نہ لگا تھا کیونکہ وہ بھی نیتا جی کا سممان کرتے تھے دوسرا حالدار صاحب نے کیپٹن کو اپنی آشا کے ورپریت پایا کیسے حالدار صاحب کیپٹن کو روبیلہ چہرے والا لمبا ہٹا کٹا جوان سمجھتے تھے حالدار صاحب یہ سوچتے تھے کہ اس کا نام کیپٹن ہے تو ایک روبیلہ چہرے والا لمبا ہٹا کٹا جوان ہوگا جو کبھی فوج میں رہا ہوگا وہ کیپٹن بہت بوڑا مریل لنگڑا آدمی تھا اس کے سر پر گاندھی ٹوپی اور آنکھوں میں کالا چشمہ تھا اس پرکار حالدار صاحب نے کیپٹن کو اپنی آشا کے ورپریت پایا تیسرا اس پہرے کا کوششن ہے کیپٹن کو دیش بھکت کہنا کتنا اچھے تھے سپس کریے کیپٹن کو دیش بھکت کہنا پونٹا اچھے تھا کیونکہ وہ نیتا جی اور دیش بھکتوں کے پرتی آدربھاؤ ایم شردہ رکھتا تھا یہ میں نے آپ کو پیرا پھریا ہے کل اس کے آگے گا موسیقی